اسلام علیکم میں امداد سمرو پردے جلائے کے خلاف بڑی کاروائی کا فیصلہ ہو گیا ہے حکومت اور ایک بڑے ادارے کے سربراہ نے اجازت دے دی ہے عمران خان صاحب نے اپنا خوف بتا دی ہے باہر کیوں نہیں نکل رہے یہ خوف کیا ہے عمران خان صاحب کو کس وجہ سے نہیں نکل رہے وہ انہوں نے کھل کر بات سامنے رکھ دی ہے اور امریکہ کے سامنے نہ صرف تحریک انصاف گھوٹنے دیکھ بیٹھا ہوا ہے بلکہ امریکہ سے شکایتیں لگانا شروع کرنی ہے ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان کی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں وضاحتیں ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم غلام ہیں پہلے کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں اب تحریک انصاف والے امریکن سے مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم غلام ہیں ہمیں غلام ہی سمجھو بس ذرا ہماری عرضی سن لو مرارج سنیو اس طرح تحریک انصاف والے بچھے جا رہے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ دو تین چیتوں کا ہے تین چیتوں کا ایک چیتا جو جنرل کا کہا جا رہا تھا وہ بچ گیا جو دو جنگل کے تھے وہ بچارے مارے گئے جنرل والا بچ گیا ہے اور پھر مقدمہ بھی ہوا ہے لیکن مقدمہ کسی اور پر ہوا ہے اور امران خان صاحب نے ایک اور معاملہ چھیڑ لیا ہوا ہے وہ ہے جنرل آسم منیر کے خلاف یہ ساری جو صورتحال ہے سوائے چیتوں کے باقی کا تعلق جو ہے وہ امرانی سیاست سے ہے امران خان صاحب جس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں اپنا عجیب و غریب قسم کے انتشار کی سیاست ابہام کی سیاست افرات افریقی سیاست کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل رات بھر اچانک اچانک ایک شور اٹھا کے امران خان صاحب کو گرفتار کرنے آیا جا رہا ہے گرفتار کرنے آ رہی پولیس پولیس پہنچ گئی ہے پہنچو 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 حالالہ پڑ گئی تھی پی ٹی آئی کے اندر تو امران خان صاحب اسی طرح کی حالالہ کے ماحول میں اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں اسی لئے روزانہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں اسی لئے روزانہ پورڈکاسٹ بھی کر رہے ہیں اسی لئے روزانہ الزامات بھی لگا رہے ہیں اسی لئے روزانہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں عمران خان صاحب نے ایک پوڈکاست کیا جس میں انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے اپنی جو سیاسی تاریخ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے سے ہو کر گزری ہیں اگر عمران خان صاحب ان کے اُلڈ بات کر لے کہ جی میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جھوٹ بولا جائے گا نا اور کیا کہا جائے گا تو بارال پہلے میرا خالی میں تینتو کی جو کہانی ہے نا یہ چیتوں کی افسوسناک کہانی ہے ایک تو یہ کہ کل حالانہ بچا ہوا تھا اسلام آباد راول پنڈی میں کہ ایک چیتا ایک تندوہ وہ داخل ہو گیا ڈی اے چھے میں اور پھر اس کو پکڑنے کے لیے اپنا ریسکیو کی ٹیمیں آ گئی ماہر آ گئے بہرحال اچھا خاصہ انہوں نے کوئی پریڈ لگائی ان کی لگی تندوہ نے لگائی اور اس کو زندہ پکڑا اور پھر پتا چلا کہ وہ کسی ریٹائرڈ جرنیل کی پراپرٹی تھا تھا اور انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا شوق کے لیے کسی ملازم نے وہ اس کے پجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور وہ پھر تندوہ تھا تو وہ نکل گیا اور نکل گیا تو پھر تھا ہے تو خونخوار جانور نا اور ویسے بھی اگر شہر میں اچھا وہ شہر نہیں ہے ویسے جہاں یہ آوزنگ سوسائیٹیز بنی ہوئی ہیں یہ ان کا ہی علاقہ تھا ہم جو انسان ہیں ہم انسان جو جنگلات کے اوپر قبضے کر کے جانوروں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں کبھی نہ کبھی وہ آتے ہیں اپنی جگہ پر حساب کتاب لینے تو بارحل وہ تو بچ گیا ایف آئی آر ہو گئی وہ بھی بچ گیا اور مالک بھی بچ گیا ایف آئی آر میں پولیس نے کہہ دیا نامعلوم قراطلین شیرازی نوجوان جنرلسٹ ہیں اپنا انڈیپیڈنٹ اردو سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ پتا یہ چلا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تیندوہ جو تھا یہ ایک جنرل کا تھا مگر ایف آئی آر میں نامعلوم اب یہ بھی کہا جا ریپورٹ ہو رہا ہے کہ جی وہ ایک گھر میں تھا ملازم سے پنجرہ کھل گیا اب وہ کس کا گھر تھا یہ نہیں پتا تو کم از کم اپنا قراطلین شیرازی کے ٹویٹ سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ جو ایف آئی آر میں نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ سانیاں ہیں ہمارے ہاں اس طرح کے سانیات مسلسل ہو رہے ہیں پہلے کشمیر میں ہوئے تھے ایک تھرپارکر میں ہوا تھا اب خیبر پختونخواہ میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دو بچے چیتے کے تیندوے کے وہ درہ آتم خیل والی سائٹ پر وہ وادی تیرہ میں وہ اوزلہ خیبر وادی تیرہ وہ آگے تھے انسانی آبادی میں ان کو گولیاں مار کے مار دیا گیا تو انہیں پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر کو حکومت کم از کم اس طرح کے علاقوں میں تربیت دینی چاہیے فرض کر لیں کہ سندھ میں جو اپنا ملھن ہے وہ جو بلائنڈ ڈولفن وہ اگر دریا سے کسی کینال کے اندر چلی جاتی ہے پانی کے ساتھ تو وہاں لوگ اس کو مار دیتے ہیں پکڑ کر وہاں لوگوں کو تربیت ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ان کو مارنا نہیں ہے یہ ناہاب چیزیں ہیں خیبر پختونخواہ یہ جنگلات جو ہمارے یہ ہمارے جو علاقے ہیں نورت کے جتنے بھی شمالی علاقے اسلام آباد کے اوپر اوپر وہاں جو جانور ہیں وہاں لوگوں کو تربیت دی جانی چاہیے کہ بھائی ان کو آرام سے پکڑا جا سکتا ہے لہذا مارنے کی ضرورت نہیں ہے مار دی ہے چیتوں کے بچے لیکن بہرحال وہ جنرل کا چیتا تھا وہ تو بچ گیا جنگل کے مارے گیا اچھا اب پرویز علی صاحب کی کہانی جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا آیاشی ہو گئی پرانی پرویز علی صاحب کے معاملے میں اب وہ جتنی آیاشی کر بیٹھے تھے کر چکے تھے اب وہ آہستہ آہستہ پرویز علی صاحب بھی آئیں گے رکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ بہت تھی چیزیں جو بھی لگ رہا ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہیں یہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گی سسٹم آہستہ 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 وہ جو کچھ دوہزار چودہ کے بعد کیا گیا تھا سسٹم کے ساتھ عمران خان صاحب کو بٹھانے کے لیے چلانے کے لیے جنرل فیض عمید جنرل کمر جاہد بازو ہے جو کچھ کرتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہوگا عمران خان صاحب تو گھر جا کر بیٹھ گئے اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں دو کمروں میں قید ہو کر رہ گیا ہوں تین بازے خود کہہ رہے ہیں میں تو کہتا تھا کہ خود ساختہ قیدی بن کر بیٹھے اب پرویز علی صاحب کی کہانی یہ سامنے آ رہی ہے کہ جی ایک تو آڈیو لیکس آئی ہے کہ وہ کہیں کہ جی آڈیو غلط ہیں وہ جو بھی باقی تین کردار ہیں پرویز علی صاحب کے علاوہ زبیری صاحب ہیں جوجہ صاحب ہیں اور پھر ایک جج صاحب ہیں وہ بھی اٹھ کر کہہ دیں کہ جی یہ غلط ہے تاکہ اس کا فرانزک ہو تاکہ جس نے یہ کھلوار کیا ہے ہماری عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کو گردن سے پکڑا جائے ان کی گردن مرود کر ان کو جیل میں ڈالا جائے کہ یہ تم ہماری اتنی عدلیہ کا وقار اور تم اس کے خلاف یہ کام کر رہے ہو تاکہ ان کو اندر کیا جا سکے ان میں سے کسی نے نہیں کہا تو پھر وزیر داخلہ رانہ سنوالہ صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی یہ جو آڈیو لیک ہے پرویز علی صاحب کی جو گفتگو ہو رہی ہے باقی تین صاحبان کے ساتھ ان کی ہوگی فرانزک ایف آئی اے گرون اجازت دے دی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی ایف آئی اے فرانزک کروائے گا فرانزک میں اگر جو باتیں ہو رہی ہیں جو آوازیں ہیں جو آ رہی ہیں اس میں کوئی اگر دو نمبری نہیں کی گئی اس کو اگر ایڈیٹیڈ نہیں ہے اس کو اگر وہ ہوتا ہے نا کٹ پیسٹ نہیں کیا گیا اس کو اگر توڑ جوڑ کر پیسٹ نہیں کیا بنایا نہیں گیا تو پھر ایف آئی آر ہوگی اور پھر کل پروی جلائی صاحب کے لیے رانہ سنولہ صاحب پریس کانفرنس میں اعلان کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر یہ فرانزک میں صحیح ثابت ہوا کہ اس آر ڈیو میں کوئی دو نمبری نہیں ہے اور یہ کردار سارے کے سارے ایسے ہی ہیں تو پروی جلائی کو تو گرفتار کیا جائے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرا پھر جج صاحب کا معاملہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں پھر سپریم کورٹ اس کا سور موٹر نہیں لے یا پھر اگر جج صاحب والا معاملہ بھی صحیح ثابت ہو گیا تو پھر حکومت کو اختیار ہوگا حکومت وہ اپنا ریفرنس بھیج سکتی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل میں اور رانہ صاحب نے مثال دی ہے ملک قیوم صاحب کی مرہوم جو آیت فوت ہو گئے ان کی مثال دی ہے کہ وہ ان کو اپنا چھوڑنا پڑا تھا اپنا جج کا ہو تھا وہ راشد عزید صاحب تو یہ بڑا فیصلہ ہے یہ پرویز الائی صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے جس طرح شوکت ترین صاحب شوکت عزیز بھی شوکت ترین بھی پرویز الائی بھی سارے ایک ہی ہیں شوکت عزیز اور پرویز الائی صاحب تو وہ وزیر اعظم تھے پرویز الائی صاحب وزیر اعالہ تھے تو بہرحال شوکت ترین صاحب وہ جو آئی ایم ایف کے ڈیل خراب کروانے والی آڈیو تھی اس معاملے پر ان کے اوپر مقدمہ بن گیا بغاوت کا اور وہ بلک سے باہر ہیں اب ان کے نام ایسیل پر ڈالا جا رہا ہے ان کی گرفتاری کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ جی وہ حکومت دے کے انٹرپول سے رابطہ کریں گے ایک تو پرویز الائی صاحب کے خلاف یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ ہے پرویز الائی صاحب کے خلاف یار یہ ویسے نا قسمت بھی ہے ان کی اچھی یہ حکومت جس نیب آرڈیننس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے اگر سپریم کورڈ نے واقعی اس نیب آرڈیننس کو یا وہ جو ترامیم آرڈیننس نہیں ہے ترامیم ہے وہ جو قانون بنا تھا پارلیمنٹ نے بنایا ہے اگر وہ سپریم کورڈ نے سی سی پی او غلام محمود دوگر کے تبادلے کی طرح اگر وہ قانون موتل کر دیا یا کل ادم کر دیا تو پھر جتنی بھی ان کی تھوڑی بہت خوش بقتی ہے خوش قسمتی ہے بد وقتی میں بدل جائے گی کیونکہ پھر اگر پرویز الائی صاحب کے لیے خلاف انکوائری کا معاملہ آئے گا تو پھر نیب نوے دن کے اندر ان کو جیل میں رکھے گی پرویز الائی صاحب سے پہلے ان کے صاحبزادیں مونس الائی اور ایک بڑے جج صاحب کے داماد علی افضل ساہی ان کو بھی نیب طلب کر چکا ہوا ہے بیس کو اب خبر یہ آ رہی ہے ایکسپریس اخبار ریپورٹ کر رہا ہے ویب سائیٹ پر میں نے اٹھائی ہے ان کی خبر یہ ہے کہ جی پرویز الائی صاحب کے خلاف ڈی جی نیب جو لاہور ہیں علی سرفرہ صاحب انہوں نے سفارش کی اپنے چیئرمن نیب کو اور انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کے جو الزامات ہیں پرویز الائی صاحب کے اوپر اس کی تحقیقات کی منظوری دی جائے اور چیئرمن نیب نے منظوری دے دی ہے اب پرویز الائی کے اوپر سادہ سادہ تو ایک سو ارب روپے انہوں نے جو گجرات دیوین بنایا وہ پنجاب اسیمبلی کے ایشیوز ہیں پنجاب اسیمبلی دو ڈھائی ارب میں بنی تھی چھے ارب میں مکمل ہوئی پنجاب اسیمبلی کا فرنیچر پنجاب کے باقی جو وسائل تھے یہ سارے چیزیں اس میں محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں وہ پرویز الائی صاحب کے ظاہرے شریک ملزم ہو سکتے ہیں تو بڑے تبادلوں پر کا الزام جو ہے کہ وہ یہ پیسے محمد خان بھٹی صاحب لیتے رہے مونس الائی اور علی افضل صاحب موجود رہے تو یہ ساری کہانی ہے یعنی یہ اگر یہ جو ایک تو فیصلہ ہوا ہے منظوری دیدی کی یہ سورسل سے خبر ہے کہ اپنا چیرمن نیب نے منظوری دیدی ہے کہ جن کے خلاف آپ تحقیقات کریں شروع کریں تو تحقیقات ہوگی اور اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر عدالت نے واقعیتاً نیب قوانین جو ترمیمی قوانین ہے وہ اگر عدالت نے اڑا دیئے تو پھر سوچیں کہ یہ کتنے کتنے عرصے کے لیے صرف تفتیش میں جیلوں میں ہوں گے حالانکہ اس میں تو یہ ہے نا کہ نوے دن کا ریمانڈپ نہیں ہوگا اب انکوائری کے سٹیج پر گرفتاری نہیں ہوگی پرانے میں یہ ہے کہ انکوائری شروع بعد میں ہوتی ہے گرفتاری پہلے ہوتی ہے نیب کے کسی آئیوں کو خیال آ گیا کہ جی فلان عبد نے نے اتنی کرپشن کی ہے اور پھر کرپشن کا ابھی جو نیب کا قانون ہے اس کے مطابق تو پچاس کروڑ سے اوپر والا معاملہ جو ہے وہ نیب کی اس میں آئے گا جریسڈکشن میں آئے گا نیچے والا نہیں آئے گا پچاس کروڑ سے نیچے والا اب اگر میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر بحال ہو گیا نیب کا قانون پرانا تو پھر کتنے کتنے عرصے کے لیے اور انکوائری کے پہلے سٹیج پر صرف نیب کا کوئی آئی ہو سوچے گا کہ یہ فلان پی ٹی آئی کے بندے نے اتنی کرپشن کی تھی وہ جا کر اٹھا کر لے آئیں گے اور پھر نوے دن کے لیے اندر پھر نوے دن تک تو پھر زمانتیں نہیں ہوتی نیب قانون کے تیت وہ تو پھر نوے دن پھر تھوڑی تھوڑے عرصے کے بعد کوئی دس دن کبھی پندرہ دن کی جا کر وہ ریمان لے کر آئیں گے آسیز زرداری صاحب نے جج صاحب کو کہا تھا کہ روزانہ کیا مجھے لے کے آتے ہیں بیمار کو آپ ان کو ایک ہی بار نوے دن کا ریمان دے دیں تو پھر تو یہ لمبے جائیں گے تو پرویز علی صاحب جو یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اپنے اگلی نسلیں سواریں گے تو لنگ نہیں رہا کیسا ہو رہا ہے بلکہ جو پرویز علی صاحب کی عیاشیاں تھیں کہ ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا چودری خاندان سے چودری خاندان کا تعلق کہیں اور سے تھا تو پھر ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوتا تھا اچھا اب عمران خان صاحب نے ایک انٹریو دیا ہے پورٹکاسٹ ان کا ہوا ہے اس میں بڑی دلچسپ باتیں کی لمبا چوڑا ہے لیکن اس میں دو تین باتیں انہوں نے کہا کہ جنرل کمر جاید باجوہ صاحب جو ہے نا وہ سادشے کر رہے تھے میرے خلاف تو لہٰذا فوج کو جنرل کمر جاید باجوہ کے خلاف تحقیقات اور تفتیش کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی جو پولیسیز تھی وہ ان کی ذات کے لیے تھی ملک کے لیے نہیں تھی وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے تھے اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی پولیسیز بھی ذاتی مفاد کی ہے یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنرل آسم منیر موجودہ آرمی چیف ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی ذاتی مفادات کی پولیسی پر چل رہے ہیں وہ بھی ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرا خان صاحب نے اپنا جو بتایا کہ جی میں اس لیے نہیں نکل رہا عوام میں باہر کیونکہ میری ٹانگ جو ہے وہ ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی ابھی اندر سے جو مکمل کمپیکٹ نہیں ہوئی جڑی نہیں ہے مکمل اور پہلے بھی یہ ہوا تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ایک بار اسی طرح میری ٹانگ فرکچر ہوئی تھی اور مکمل کمپیکٹ نہیں ہوئی تھی تو میں نے کرکٹ میں دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ اندر سے وہ ٹوٹ گئی تھی کرہک ہو گئی تھی تو پھر مجھے تین ماہ پلسٹر لگانا پڑا تو اس وجہ سے میں باہر نہیں جائے اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے حالانکہ رات جو تماشا لگا رہا ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے حکومت فیصلہ کرے نہ کرے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا لیکن کوئی بھی چھوٹا موٹا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کہتے ہیں کہ یار نکلو باہر جا کر پریس کانفرنس کرو لوگوں کو بلاؤ مجھے گرفتار نہ کر لے یا پھر کوئی فیصلہ آئے نہ آئے کیمپس جو عمران خان صاحب کے گھر کے سامنے باہر لگے ہوئے جو لوگ پہرے پر بٹھائے ہوئے اگر وہ نہیں ہوتے کچھ چند لوگ رہ جاتے ہیں تو پھر پریس کانفرنس کروا دیتے اور پھر کسی اپنے سوشل میڈیا کے بندے سے یا اپنے کسی صحافی سے کیونکہ صحافی تو عمران خان صاحب کے اپنے ہیں نا تو اپنے کسی صحافی سے ایک ٹویٹ کروا دیتے ہیں کہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے لوگ اس کو فالو کر کے کہتے ہیں جی پہنچیں 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 زمان پار کل یہ ہوا تھا کہ کوئی ریلی گزر رہی تھی مال روڈ سے میری انفرمیشن تھی اس کے لیے پھر یہ تھا اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے وہاں لوگ ہیں تو کوئی بدمزگی نہ ہو کیونکہ مال روڈ سے گزرنی تھی تو مال روڈ کو کر دیا گیا بند کینال روڈ سے پولیس کی گاڑیاں کچھ اس طرف کھڑی ہوگئے کچھ اس طرف کھڑی ہوگئے زمان پار کلی سائٹ پہ وہ پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر اور پرزن وین دیکھ کر دوڑے لنگ گئی اوہ 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 امران خان کو گرفتار کرنے آئے امران خان نے کہا یہ پریس کانفرنسز کرو یہ کرو وہ کرو ماشاءاللہ اتنے دلیر ہیں بہادر ہیں آپ کو یاد ہوگا نو اپریل کو جب تحریکہ دم اعتماد پر عمل اپنا پروسیجر روکا ہوا تھا اس وقت جب مومنٹ ہوئی تھی شہرہ دستور پر ایک دو پرزن وین جو ہیں پولیس کی جو گاڑیاں ہیں کیڈیوں والی وہ بنی گالا پہنچا دی گئی تھی تو امران خان صاحب کو پتا چلا تو خان صاحب نے ڈائری پکڑی گاڑی میں پیٹے سپیڈ او سپیڈ نکل گئے ایسے نکلے کہ وہ مطلب جیسے چور بھاگتا ہے اس طرح بھاگے یہ بھی رات پھر اسی طرح یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور پھر کہتے ہیں جی میں جیل پر تہری شروع کرنے جا رہا بندانہ اچھا ایک اور جو میں کہہ رہا میں نے کہا تھا نہیں چھوٹ بولا کہتے ہیں جی میں سوال ہوا تھا کہ زرداری اور نواز شریف خاندان کے کو مائنس کر کے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو بیٹنا پڑے نونلی کے ساتھ تو آپ بیٹھوں گا انہوں نے کہا جی بالکل میں بیٹھوں گا مجھے باقیوں سے مسئلہ ہی نہیں ہے آپ میری تاریخ دیکھ لیں میری چھبیس سالہ جدو جد دیکھ لیں میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھا بھائی جان نواز شریف کے ساتھ ایپی ڈی ایم میں بیٹھے تھے لندن نواز شریف نے ایپی سی بلائی تھی وہاں جا کر پھر مشرف عام انتخابات تک نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے انتخابات میں نواز شریف نے سالیہ امران خاند لگ ہو گئے اس سے پہلے نواز شریف کا دور ہے مشرف کے مارشلہ سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ نوازد انسللہ خان صاحب نے اتحاد بنایا تھا پاکستان عوامی اتحاد اس کو بعد میں جی ڈی ایم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اس میں امران خان صاحب ساتھ تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور میں جو دوہزار تیرہ سے اٹھارہ والا اس دور میں دھرنے سے پہلے اور دھرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہو تھے اپوزیشن میں بھی اور اجلاسوں میں بھی خرشی چاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے تو اتنا بڑا جھوٹ حضم نہیں ہوتا خان صاحب چھوٹا موٹا گولہ کریں ہم کیونکہ تاریخ کے طالب علم ہیں اور ہم جنرلسٹ ہیں اور جنرلسٹ تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ تاریخ اپنے آتوں سے ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کب کب کہاں کہاں بولا نا فضل الرحمن صاحب کے پیچھے تو آپ کھڑے ہوئے ہوتے تھے پی ڈی ایم میں قاضی حسین عمد صاحب کے ساتھ تو آپ کھڑے ہوتے تھے تو یہ سارا ماضی سب کو پتا ہے کہ آپ کتنے جو آپ آج بات کر رہے ہیں آپ کتنے ایک وہ ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے آخری بات ہے فواج چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی امریکان سرفیر سے ملاقات ہوئی ہے بہت اچھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پاکستان میں انسانی حکوم کی صورتحال حکومت جو کچھ کر رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ میڈیا کے ساتھ اس پر ان سے بات ہوئی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہم نے صرف ایک جملہ کروں گا زیادہ لمبی بات اس پر نہیں ہے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے جب تحریک ادم اعتماد کا ٹائم تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی اپوزیشن والے امریکی سفیر سے مل رہے ہیں ان کا کیا کام ہے یہ غداری کر رہے ہیں یہ سازش کر رہے ہیں اپوزیشن کا کیا کام کہ وہ غیر ملکی سفیروں سے ملیں عمران خان صاحب کے اگر اس بات کو لیا جائے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کے خلاف تو یہ امریکہ بکول عمران خان ہے نہیں تو پھر یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اصل میں سیاسی لوگوں کے ساتھ سفیر ملتے رہتے ہیں سفیر ہوتے اس لیے کہ ہر طبقے سے ملے ہیں صحافیوں سے ملتے ہیں عدیبوں سے ملتے ہیں شائروں سے ملتے ہیں سیاستدانوں سے ملتے ہیں تاجروں سے ملتے ہیں ایک فیل لے کر اپنے ملک کو بھیجتے ہیں کہ پاکستان یا جس بھی ملک میں ہوتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کیا ہے وہاں چل کیا رہا ہے عمران خان صاحب امریکی سازش سے ہٹ گئے ہیں لیکن اب امریکہ کو منانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی کو بھیج کر ترلا منت کرتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ جی وہ عمران خان صاحب سے ہو گئی تھی غلطی اور وہ اصل میں عمران خان صاحب ہم کہہ رہے وہ سازش امریکہ کی نہیں تھی وہ یہاں سے سازش گئی تھی امریکہ کو منانے اور امریکہ کی غلامی میں آنے کے لیے یہ جتن کر رہے ہیں عمران خان صاحب اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ